السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزبان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امیت کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسخے جات مجردی بات لے کے آتا ہوں میری یہ پوشش رہتی ہے کہ آپ کو ہر روز کچھ نیا دیا جائے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں آپ خود بھی سیکھیں دوستو یوں تو میں روز میں نسخے کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں لیکن آج میرا خاص نسخہ ان لوگوں کے لئے ہیں صرف جن کو بھونگ نہیں لگتی دو دو ٹیم خانہ خائر میں ہو جاتے ہیں ان کو فیل بھی بھونگ لگتی نہیں اور وہ ہمیشہ جب انہوں سے ملاقات کرو یا کبھی شوش لوگیں اسے ہمالے مطب پہ آتے ہیں تو ان کی شکاہت وصیح رہتی ہے کہ دبائی تو ویسے فائدہ کر رہے ہیں لیکن بھونگ نہیں لگتی ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو ایسے ہی رکھا رہتا صبح بخالیہ شام تر بھی بھونگ کا نام نہیں اور کچھ بندے تو ایسے ہیں جو چوکیس چوکیس بھونگتے میں بیت بار کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو جو بھونگ لگنے چاہیے اس طرح سے بھونگ ان کو نہیں لگ پاتی ہے تو دوستو بھونگ لگانے کے لئے صحیح وقت پہ بھونگ لگے گی انشاءاللہ آج کا نسخہ ان لوگوں کے لئے بہت زبردست ہے جو بھونگ سے ہیں پریشان تو آپ کو کیا لینا ہے دوستو میں آج آپ کی بارکہ میں حاضر کرنا آپ لے لیں کلونجی کلونجی ایک پاؤ لیں ایک پاؤ کلونجی کو سرکے میں اچھے سے رب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تین دن تک اینسے ہی دو ہوئے رہنے دیں جب تین دن ہو جائے تو اس کلونجی کو آپ نکال لیں خوشک کر لیں اور خوشک جب ہو جائے یہاں ایک بات یار رکھئے یہ کلونجی جو ہے آپ کو سائے میں خوشک کرنی ہے آپ دھوپ میں اس کو خوشک نہ کریں سائے میں آپ اس کو خوشک کریں اور جب یہ خوشک ہو جائے تو آپ اس کا کوٹ کے پیس کے صفوف تیار کر لیں ٹھیک ہے یہ اس کے پوٹ کے صفوف اس کا تیار کر لیں اور اس کے بعد آپ ہر روز دن میں دو مرتبہ ایک چھٹکی یہ کلونجی والا صفوف ایک چمہ شہر اور اس میں دس کترے کلونجی کا تیر ملائیں اور اس کو کھا لیں کچھ دن کے استعمال کرنے سے آپ کے سامنے ایسے نتائج سامنے آئیں گے ایسی آپ کی بھوک کھل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کھاتے کھاتے تھک جائیں گے لیکن بھوک کم نہیں ہوگی دوستو بھوک کو بڑھانے کے لیے یہ بہت بڑھا اپائے میں نے آپ کو دے دیا ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو مجھے اپنی دعاوں سے ضرور لگا سیں گے چلیے ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو ملاقات تب تک کے لیے دے آپ ہمیں اجازت